موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں مکس سبزی کا اچار اور یہ جو میری نانیمہ بناتی تھی آگے میری خالہ بناتی تھی اسی طریقے سے میں بناتی بناوں گی آج آپ کے سامنے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئٹن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں ویڈیٹیبلز جو میں نے لئی ہے یہ میرے پاس ہے مولی ایک کلو مولی اس کو میں نے دھو کے اس طریقے سے کٹ لیا اس شیپ میں ایک کلو مولی اور ایک کلو ہی میں نے لئی ہے گاجر اس کو بھی میں نے دھو کر کٹ کے خوش کر لیا ہے دھو کر کٹ کے خوش کر لیا ہے اس کی شیدیا آپ نے دیکھ لی یہ لیمن یہ تقریباً میں نے اندازے سے لے لیا ہے آدھا کلو سے زیادہ ہوں گے لیمن اور سبز مرچے آدھا کلو یہ سبز مرچے ان کو میں نے کٹ لگا لیا ہے اس طریقے سے درمیان میں سے اور ایک پاؤ اس میں جائے گا یہ اچاری مسالہ اس میں ہے میتھی دانا سانف سابت دھنیا اور زیرا کلونجی یہ ہے اچاری مسالہ اور اس میں جائے گی حلدی جو ہم نمک اور حلدی لگا کے رکھیں گے ایک چائے کا چمچ ہے جو ہم ویجیٹیبلز کو نمک اور حلدی لگا کے رکھیں گے تو اپنا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی یہ میں نے انگریڈنس بتا دی ہیں اور اوائل اس میں جائے گا سرسوں کا تقریباً ڈیڑھ کلو تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں اس ویجیٹیبلز کا چارٹ یہ گاجر اور مولی اس کو میں نے تمام رات نمک اور حلدی لگا کے رکھ دیا تھا اور اب میں اس کو سٹینر میں سٹین کر لوں گی یہ میں نے ایک سٹینر سارا اس کا پانی ہم اچھے سے خوش کر لیں گے اور اسی طرح ہم یہ نیمو اور مرچوں کو بھی اسی طرح میں چھان لوں گی یہی سیم اسی طریقے سے اس کو چھان لوں گی اور تھوڑی دیل میں اس کو دھوپ میں صرف پانچ دس منٹ دھوپ میں کپڑا بچھا کے اس کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ اس کا تمام پانی خوش ہو جائے اور ہمارا اچار جو ہے وہ کالا نہ ہو اچار کے لیے میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل اور مسترڈ آئل اس کو میں نے تقریباً دیڑ کلو ہے یہ اور اس کو میں پکا لوں گی تھوڑا سا پکا کے پھر میں اس کو تھنڈا کروں گی تھنڈا کرنے کے بعد اچار کو دیکھنے کے لیے ابھی میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا جب یہ تھوڑا سا پک جائے گا یہ پک جائے گا پھر میں اس کو تھنڈا کروں گی تھنڈا کر کے پھر ہمیں سے جیس اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچار کی مکسنگ پہلے میں آپ کو اس کی انجی جنس بتا دیتے ہو میں نے بتایا تھا یہ اچاری مسالہ میں نے بزار سے لیا ہے ہومیڈ نہیں ہے اچاری مسالہ میں نے بزار سے لیا تھا ایک پاؤ ساف سکرا ہے بہت اچھا ایک پاؤ لیا تھا تو اس میں سے میں نے حاف کو کیا کیا حاف کو میں نے بلینڈر میں اس طرح سے موٹا موٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بہت باریک نہیں کیا میں نے اس کو موٹا موٹا گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا یہ جائے گا اس میں اور یہ میں نے لیا 3 چائے چمچ 1.5 چائے چمچ حلدی اور حسبے نمک چونکہ میں تھوڑا ڈال رہی ہوں 1 چائے چمچ چونکہ نمک جو ہے میں نے سبزیوں میں لگا کر رکھا تھا تو اس میں پھر سٹراؤنگ نہ ہو جائے فلیور یہ ہے ہمارا آئل مسترڈ آئل اس میں سے میں لے لوں گی تقریبا ایک پاؤزیتنا آئل اور دیکھتے جائیں کیا کہتے ہیں یہ آئل نے لیا اس میں ڈال دوں ہی میں یہ مسالہ جو گرائنڈر میں گرائنڈ کیا تھا اور یہ سارے مسالے یہ ہم نے ایک سوس سے تیار کر لی میری نانی امہ کا یہی طریقہ تھا خالہ دیں اسی طریقے سے ابھی وہ مجھے سمجھا کے گئی ہیں میں نے کبھی نہیں ڈالا چار پرس ٹائم ڈال رنگ اور ان کے طریقے سے ان کا بہترین طریقہ ہے اسی طریقے سے میری نانی امہ ڈال دیں اسی طریقے سے میری خالہ ڈال دیں اور اب میں نیکس طرح آپ کو بتاتی ہوں آپ کیا کریں گے یہ لیلی ساری بہترین خوشک ہیں ان کو میں نے تھوڑی دیر ڈھوپ میں ڈال دیا تھا اور یہ لیمن سبجنے لیمن میں بہترین خوشک ہوتا ہے اس سے نہ گھمرائی کیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہا ہوں یہ جو ہم نے ایک سوس ریڈی کیتی آئیل میں سے تھوڑا سا آئیل لے ہی تھا اور سوس سوس موسیقی اُھوپ موسیقی 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 اِتھنا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ سب چیزوں پر آئیل لگ جائے ہاتھوں سے اگر نہیں کرنا چاہلے تو چمچ سے جائے سے میں کر رہی ہوں چمچ سے ہی کریں ہاتھ کیا گھنڈی کریں ایسی بہت میسی کام ہو جائے گا اس کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کریں مٹی دا نیٹیو دا نیکسٹ ایک آپ کو دکھا تبد ہوں کیا کریں گا آج کونٹھ ہوا مسائلا سبچیدیں بہت اچھے مکس کر لیا بہت اچھا تو یہ ثابت تھا اب اس میں مجھے زیادہ لگ رہا ہے خالہ نے مجھے بتایا کہ یہ زیادہ لگ رہا ہے زیادہ مسالہ ہو جائے گا تو میں اس میں صرف حاف دال دیں اس کا ثابت بھی تھوڑا سا نا حاف بس یہ میں اس کو ڈال دوں گی اور اب پھر اس کو ہم کر لیں گے مکس اپنی خوبصورت لکھ آئی ہے اب میں میرے پاس تھا یہ جار یہ ہے جس میں میری نامی اممہ ڈال دیتی ہے یہ مرتبان جار اس کو کہتے ہیں تو یہ اچار کی حساب سے جو میں نے یہ اچار بنایا ہے اس کے حساب سے یہ ہے چھوٹا تو اس لئے میں اس میں نیم ڈال رہی کیونکہ اب پھر خراب ہو جائے گا اس میں ڈال سکتا ہے پورا نہیں ڈال سکتا تو پھر میں نے اس کو کیا ایک طرف یہ میں نے لے لی ایک پلاسٹک کی بالٹی چھوٹی سائز کی 5 کےجی کی بالٹی ہے یہ اس میں بھی ٹھیک رہے گا آپ دیکھتے ہیں بزار سے جو کمرشل آپ بزار سے لیتے ہیں بچار وہ بالٹیوں میں پلاسٹک کی ڈبوں میں ہوتا ہے تو اس میں خراب نہیں ہوتا سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ گھر کا اچارہ یہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ اس میں ایک یہ جو پورا اچارہ اس کے اندر آپ تقریباً ہاف یا پونا کپ جو ہے سرکہ ڈال دیں تو یہ سالوں سال آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا میں سرکہ اس لیے نہیں اس کا بھی کیونکہ ہمارے فیملی میں سرکہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایوائیڈ کرتے ہیں تو اب میں آپ بتاتے ہیں کہ میں اس میں کیا ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا سارہ اور ہم اس کو کیا کریں گے جو آئیل ہے باقی وہ ہم اس میں ڈال لیں گے تاکہ یہ اچھا سا سارہ جو ہے نا یہ ڈپ ہو جائے اس میں اس میں بسم اللہ رحمہ فل اس کو ہاتھوں سے آپ ساف کر دیں یہ فل سب چیزیں جو ہیں اوپر تک آئیل آنا چاہیے اتنا آئیل اس میں ہم نے یہ جتنا ہے نا ایسے بس یہ تقریباً 10 سے 15 دن آپ ایک ہفتہ آپ اس کو رکھیں اور اس کو آپ انجوائے کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی میری نانی امہ کی یہ ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس اپنے دھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی اور دعاوں میں مجھے اور میری نانی امہ کو بھی یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ